اسلام علیکم and welcome back to Orange Shots کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ کیا بنین اور انسان کے علاوہ ہماری اس زمین کے علاوہ جتے ہم زندہ ہیں کوئی اور سیارہ موجود نہیں ہے؟ کیا کوئی اور سیارہ ایسا موجود ہو سکتا ہے کہ جس پر زندگی ہو؟ انسان اس سوال کا جواب صدیوں سے ڈھونڈتا ہوا آیا ہے انسان کی یہ تلاش اوفیسلی شروع ہو ہی ہمارے اپنے سولر سسٹم سے اور ہمارے اپنے سولر سسٹم میں ہمارا سب سے قریب ترین سیارہ یعنی کہ مارز وہ پہلا امیدوار ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پر شاید زندگی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کا خیال تو یہ بھی ہے کہ مارز کے اوپر کسی زمانے میں زندگی تھی اور اس کے اوپر بے تہاشا یوٹیوب کی ویڈیوز بن چکی ہیں لوگ آپ کو بے تہاشا ویڈیوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ شاید وہاں پر ایٹمی جنگیں ہوئیں اور all that stuff but was there really any life on مارز؟ کیا مارز کے اوپر واقعی زندگی تھی؟ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہوگی سو لیٹس ڈارٹ اسی زندگی کی تلاش میں انہی سیاروں کی تلاش میں انسان نے حبل ٹیلیسکوپ بنائی بہت سارے سپیس مشنز لانچ کیے گئے چاند کی زمین پر اترا گیا مریخ کی زمین کے اوپر ڈیفرنٹ روورز کو اتارا گیا اپنے سے بہت دور انتہاری دور گیلیکسیز کو انسان نے observe کیا لیکن ابھی تک زمین کے علاوہ کہیں پہ اور زندگی کے شواہد انسان کو نہیں ملے مارز ہمارے سولر سسٹم کا ایک سیارہ ہے اگر اب اپنے سولر سسٹم کی configuration کی بات کریں تو زمین سے باہر کی جانب جاتے ہوئے اگلا نمبر جس سیارے کا آتا ہے وہ مارز ہے کسی بھی زندگی کو وجود پانے کے لیے اور کسی بھی زندگی کو زندہ رہنے کے لیے ایک ایسے سیارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے ستارے سے اتنا دور ہو کہ جس کو habitable zone کہا جا سکے habitable zone کے اندر کسی بھی سیارے کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کے ستارے کی یا اس کے سورج کی روشنی اتنی پہنچ رہی ہے کہ وہ زندگی کے لیے just enough ہے نہ تو وہاں پہ اتنی سردی ہے کہ life will eventually freeze to death اور نہ وہاں پہ اتنی گرمی ہے کہ the life will fry up ہمارا ستارہ سورج ہے our star is sun اور sun کے آس پاس جو habitable zone ہے اس کے اندر دو سیارے بہت prominent ہیں ایک ہے زمین دوسری ہے مارس جب انسان نے زمین کے علاوہ زندگی کی دریافت شروع کی تو اس کا پہلا حدف مارس ہی تھا مارس is called a red planet اور مارس کے اوپر جب زندگی کی تلاش شروع ہوئی تو اس کے لیے پہلا روبر جو بھیجا گیا وہ 1970s پہ تھا یہ تقریبا 38 مشن تھا جو کہ مارس پہ جانے کے لیے لانچ ہوا اور شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مارس کے اوپر انسان نے روبرز اتارے اگر آپ اس چیز یعنی کہ روبرز کے بارے میں پریشان ہو رہے ہیں تو یہ ہے کیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو کہا جاتا ہے unmanned vehicle UMV اس کی لیے اور ڈیفرنٹ terminologies بھی ہیں اور ڈیفرنٹ شارٹ کٹس بھی ہیں آسان الفاظ میں یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو کہ completely robotic ہے جس کا پر انسان نہیں ہوتا اس کو زمین پر بیٹھے ویسٹیشنز کی مدد سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور زمین پر بیٹھ کر اس کو چلایا جا سکتا ہے یہ جو پہلے روبرز مارس پر اتارے گئے تھے ان کے نام تھے وائیکنگز وائیکنگز نے جب مارس کے اوپر سے تصویریں واپس زمین کے اوپر بھیجیں they were truly disappointing ان تصویر میں ایک چیز بہت نمائی تھی اور وہ تھا وسیع و عریز ریگستان دور دور تک صرف اور صرف دست مارس کی دست نہ کوئی پودا نہ کوئی جاندار نہ کوئی گرینری اور نہ ہی پانی ستر کی دہائی میں مارس کو عریز ریگستان کا درجہ دے کر چھوڑ دیا گیا اور وہاں پہ کافی عرصہ تک دوبارہ کوئی بھی مشن نہیں گیا انیس سو چینوے میں ان ناسا کو ایک چٹان ملتی ہے ایک راک ملتی ہے they found this rock on انٹارکٹیکا اس راک کو جب steady کیا جاتا ہے اور جب اس کے پر تجربات کیا جاتے ہیں تو it looks like ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس چٹان کے اندر حنوط شدہ زندگی موجود ہے ان فوسلز یا فوسل لائک ٹھنگ کے بارے میں ڈیفرنٹ کسیم کی تھیوری سامنے آتی ہیں نوولسٹ بہت ساری کہانیاں ترتیب دی جاتی ہیں تخلیق دی جاتی ہیں فلمیں بنائی جاتی ہیں مارس کے اوپر ایٹمی جنگ کی پیشنگویاں کی جاتی ہیں کہ شاید وہاں پہ ایسا ہوا ہوگا یہ ساری کی ساری تھیوری ایک طرف لیکن اس کے بعد ایک زبدس چیز ہوتی ہے جناب اور وہ زبدس چیز یہ ہوتی ہے کہ ناسا اپنا فوکس دوبارہ مارس کے اوپر مرکوز کرتی ہے اب جناب ایک بائیولوجی کا چھوٹا سا لیسن سائنس کے مطابق کسی بھی زندگی کو وجود پانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انرجی مارس کے اوپر انرجی بے تہاشا موجود ہے آبیسلی وہاں پر والکینوز بھی دیکھے گئے ہیں سوروچی روشنی وہاں پر ویسے ہی پہنچ پا رہی ہے اور مارس آلریڈی ہیبی ٹیبل زون کے اندر موجود ہے دوسری چیز جو کہ ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کاربن زمین کے اوپر ہم جس زندگی کے عادی ہیں اور جس زندگی کو ہمہمیشہ سے دیکھتے ہوئے آرہے ہیں that is کاربن بیس لائف یہاں پر دھیان میں یہ بات رکھئے گا کہ ہم کسی زندہ چیز کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک بنی ہوئی امارت کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم ان ایٹوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک امارت بنانے کے کام آتی ہے ہم ان بلڈنگ بلوکز کی بات کر رہے ہیں جو کہ زندگی کو وجود میں آنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں and they are کاربن سیلز یا سادہ زبان میں اگر ہم کہیں تو organic materials اور تیسری چیز is water یا پانی 2004 میں دو مزید روبرز مارس کی زمین پر اتارے جاتے ہیں ان کا نام ہے spirit اور opportunity spirit اور opportunity مارس کی دو مختلف sides کے اوپر اتارے جاتے ہیں ایک اگر اس side پہ ہے تو دوسرا اس side کے اوپر ہے and when they start sending photos they are truly truly awesome اس وقت آپ اپنی سکرین پر جو بہت ساری photos دیکھ رہے ہوں گے یہ ساری کی ساری spirit opportunity اور اس کے بعد ایک اور روبر اتارا گیا تھا curiosity ان سب کی طرف سے ہیں اس ایک photo کو بنانے کے لیے کئی کئی photos کو stitch کیا گیا ہے کئی کئی دنوں کا کئی کئی گھنٹوں کا انتظار کیا گیا ہے انھی photos کی بنیاد پر اور ان تمام جگہوں کی بنیاد پر جہاں پہ spirit opportunity اور بعد میں جب curiosity اتارا گیا تھا وہ جہاں جہاں جاتے رہے ان کو ان مختلف قسم کے نام دیے گئے ہیں یہ تمام خوبصورتی یہ تمام beauty اور یہ تمام photos ایک طرف لیکن ایک بڑی زبدست چیز discover ہوئی اس پورے کے پورے venture کے دوران اور وہ discovery تھی presence of bedrock on mars بیڈروک کے موجودگی اور بیڈروک کا پایا جانا اس لیے تھا کیونکہ یہ سالٹ بیسٹ روک ہوتی ہے جس کی بنیاد نمک کے اوپر رکھی گئی ہوتی ہے اور بیڈروک کی یہ فورمیشن تب سامنے آتی ہے جب پانی اڑھ جاتا ہے اور نمکیات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے this was obviously very stunning اور اس پر ایسا لگ رہا تھا کہ ناسا exact صحیح مقام کے اوپر اپنے روورز کو اتارنے میں کامیاب ہو چکا ہے but then we hit another pump جب ان روکس کو انیلائز کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی saltiness جو ہے ان روکس کی بہت زیادہ ہے زندگی کو وجود میں آنے کے لیے پانی ضروری تو ہوتا ہے لیکن کس قسم کا پانی اگر وہ بہت زیادہ salty ہو تو وہ acidic پانی ہو جاتا ہے that is acidic in nature وہ زندگی کو زندہ رہنے ہی نہیں دیتا مزید analysis سے یہ بات بھی find out کی گئی کہ وہ روور جیسے جیسے آگے چلتا جا رہا تھا saltiness بڑھتی جا رہی تھی جس کا natural مطلب یہ تھا کہ پانی مزید evaporate ہو رہا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی اتنا evaporate کیوں ہو رہا تھا why? اس کی جناب ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زمین کی بات کریں تو زمین کے گرد ایک مقنطیسی فیلڈ یا magnetic field موجود ہے اور یہ magnetic field اس لیے موجود ہے کہ زمین کی ایک مولٹن کور ہے ہمارا north pole ہے south pole ہے اسی magnetic field کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ solar wind جب sun سے یا ہمارے ستارے سے ہمارے پاس آتی ہے تو یہ اس کو repel کرتا ہے دور دھکیلتا ہے اور solar wind ہماری فضاء کو متاثر نہیں کر پاتی اگر ہماری فضاء اڑ گئی تو ہمارا پانی بھی اسی طرح سے evaporate ہو جائے گا this is the problem with the Mars Mars کا magnetic field ہے تو ضرور but it is in small small chunks اور ایسا لگتا ہے کہ شاید مارس کے اندر کوئی خاص مولٹن کور موجود نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مارس کا size زمین کے size کا دسوہ حصہ ہے it is one tenth of the earth's size تو اس کا magnetic field obviously کمزور ہے یہ solar wind کو سورج کی شواؤں کو اس طریقے سے رد نہیں کر سکتا جیسے زمین کا magnetic field کرتا ہے and this is one of the reasons کہ وہ پانی جس کے بارے میں ہم یہ امید کر رہے تھے کہ میں مارس کے اوپر ملے گا اور جس کو ہم analyze کر پائیں گے وہ ہمیں ملا نہیں اور ہم اس کو analyze کر نہیں پائے اور اس کے صرف اور صرف ہمیں شواہد ملے ہیں کہ وہاں پر پانی موجود تھا تو obviously مارس کی جو environment ہے وہ حرش ہیں وہ زندگی کے لیے تینی سازگار نہیں ہیں لیکن یہی پر آ کر ایک اور بحث چھڑکی سائنستانوں کے بیچ میں اگر ہم اپنی زمین کا جائزہ لیں تو وہ تمام کی تمام جگہیں جن کے بارے میں ہم کئی سال پہلے یہ سوچتے تھے کہ ان جگہوں پر شاید زندگی نہیں ہو سکتی ان تمام جگہوں پر زندگی موجود ہے غاروں کی گہرائیوں میں سلفیورک ایسیڈ کے اندر ہیڈروجن سیفائٹ کے زخائر میں ماریانا ٹرنچ میں سمندر کی اتھا گہرائیوں میں ہر جگہ پر زمین کے پر زندگی فلارش کر رہی ہے اور انھی تمام چیزوں کی بنیاد بنا کر ناسا نے اپنی ریسرچ نہیں رکی اپنی اسی ریسرچ کو جاری رکھنے کے لیے ناسا نے ایک اور روور لانچ کیا اور اس روور کا نام تھا کیوریوسٹی پہلے والے دو روورز یعنی کہ سپیرٹ اور اپرچونیٹی یاد رکھئے گا مارس کے ایکویٹر یعنی کہ خطے اس طبا کے اوپر اتارے گئے تھے لیکن اگر ہم ایک پلانٹ کی بات کریں زمین کی بات کریں مریخ کی بات کریں کسی بھی اور پلانٹ کی کیا بات کر لیں تو ایک پلانٹ پر ایکویٹر کے علاوہ بہت سارا ایریا موجود ہوتا ہے ایکسپلور کرنے کے لیے اور اس بار سائنس دانوں کی نظر جس ایریا پر تھی وہ تھے اس کے پولز یعنی کہ نارت پول اور ساؤت پول اور پولر آئیس کیپس لیکن مارس کے اوپر جو آئیس کیپس موجود ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ علم ہے کہ شاید یہ ڈرائی آئیس ہیں ڈرائی آئیس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں وارٹر کانٹنٹ نہیں ہوتا اس میں ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائر لیکن اگین یہ تو ایک تھیوری ہے نا تو جناب کیوریوسٹی نے جس اگہ پر لینڈ کیا وہاں پر آبیسلی سوائل موجود تھی لیکن سپیکٹرومیٹر سے آلڑی یہ اینالائز کیا جا چکا تھا کہ سرفیس کے اوپر پتلی سی مٹی کی تہہ اور اس مٹی کی تہہ کے نیچے آئیس موجود ہے اور اتفاقی بعد یہ دیکھئے کہ کیوریوسٹی جس اگہ پر اترا اور جہاں پر اس کے ٹائر آ کر لگے وہاں پر آلڑی تھوڑی سی مٹی ہٹ چکی تھی اور جہاں سے مٹی ہٹی اس کے نیچے برف نظر آ رہی تھی ناسا کے آپریٹرز نے ڈیلیبریٹلی جانموچ کر ایک فیصلہ یہ کیا کہ ہم یہاں سے اپنے کیوریوسٹی کو موو نہیں کریں گے بلکہ ہم کیا کریں گے اس فوٹو کو سٹیڈی کریں گے کہ اگر تو یہ ڈرائی آئیس ہوگی تو یہ ایوپریٹ نہیں ہوگی اڑ کے آسمان میں نہیں جائے گی لیکن اگر یہ پانی ہوگا تو یہ اڑ کر آسمان میں چلا جائے گا اور آپ کو پتا ہے کیا ہوا اوور ایک کپل آف ڈیز یہ آئیس ایوپریٹ ہوگی جس کا ظاہری طور پر مطلب کیا ہے کہ یہ آئیس ہے جو کہ دو انچ مٹی کی تہہ کے اندر موجود ہے یہ پانی ہے پانی والی آئیس ہے کیوریوسٹی اس سوائل کے سیمپلز کو ڈگ نہیں کر پا رہا تھا اگر وہ ڈگ کرے گا تو اس کے بعد اس کو سپیکٹرومیٹر انیلائز کرے گا کیونکہ بہت سارے انسٹرومنٹس ان تمام کے تمام روورز کے اوپر آلڈی لگائے ہوئے تھے کہ یہ وہیں سے انیلائز کر کے ڈیٹا ہمیں خالی بھیجتے رہے ساہستان سوچ رہے تھے کتنی عجیب سی چکو قسم کی مٹی ہے کہ اتر نہیں رہی لیکن ان کو کچھ دن بعد یہ ریالائز ہوا کہ بیسیکلی یہ مٹی نہیں ہے یہ کیچڈ ہے اور اس کیچڈ کے اندر پانی مکس ہو آیا ہے تو اب ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ مارس کے اوپر تینوں کی تینوں چیزیں موجود ہیں وہاں پر پانی بھی موجود ہے وہاں پر انرجی بھی موجود ہے اور کاربن یا آرگینک کمپونٹس وہاں پر آلڈی موجود ہیں ہی ہیں لیکن ابھی تک ہم یہ اسٹیبلش نہیں کر پائے کہ وہاں پر واقعی کبھی زندگی تھی یا کبھی زندگی نہیں تھی یا دوبارہ وہاں پر زندگی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی یہاں پہ ہم آپ کو ایک بات اور بتا دے چلوں کہ جیسے زمین کا چاند ہے ویسے مارس کے دو چاند ہیں اور اس کی وجہ سے ایک اور عجیب سی چیز ہوتی ہے مارس کے اندر زمین کا ایکسس 23.5 دگریز ٹلٹڈ ہے اور وہ 365 دن میں ایک چکر سورج کے آس پاس مکمل کر لیتی ہے لیکن مارس کے جو دو چاند ہیں اور دونوں کا جو وزن ڈیفرنٹ ہے اس کی وجہ سے مارس کسی ایک خاص انگل پر ٹلٹڈ نہیں ہے وہ ہلتا رہتا ہے اپنی جگہ پہ اور اسی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے پولز بھی ٹلٹ ہوتے رہتے ہیں مارس کسی زمانے میں 45 دگری ٹلٹڈ تھا مارس کے اوپر ابھی تک کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ وہاں پر کبھی زندگی تھی شاید وہاں پر مایکروبیل یا مایکرو آرگنزم شاید کسی زمانے میں رہے ہو لیکن وہاں پر کبھی اس سے بڑی یا کمپلیکس لائف نے جنم نہیں لیا اور نہ ہی وہاں کے حالات ایسے اسازگار ہیں کہ وہاں پر کوئی لائف جنم لے سکے اور رہ سکے البتہ تجربات جاری ہیں سائنس کی نئی نئی ڈسکوری سامنے آتی رہتی ہیں لیکن ابھی تک کہ جو حالات ہیں اور جو چیزیں ہمیں ابھی تک نظر آ رہی ہیں اس میں سٹڈیز پر ہم اس لئے توجہ دے رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں خود اس زمین کے اوپر کسی زمانے میں ایکسٹینشن کا سامنا کرنا پڑے سائنسی شواہد کے مطابق یہ زمین پہلے دو مرتبہ مکمل طور پر تباہوں پر بات ہو چکی ہے ڈائنو سارز کی ایج آئیس ایج آپ نے سب چیزیں سنی ہوگی نا پڑھی ہوگی ٹو ٹائمز اس ارث ہیزیں کمپلیٹلی ڈیویسٹیٹیٹڈ باقی مارس کے بارے میں جو یہ بات ہی ہوتی ہے کہ وہاں پر شاید پہلے لوگ رہتے تھے وہاں پر زندگی تھی ایٹومک وار ہوئی اور ایکسٹینشن کے بارے میں جو سٹوریز میرا نہیں خیال کہ ان تمام کتاب چیزوں کی اہمیت ایک کہانی سے زیادہ ہے بیکوز ابھی تک ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس کے بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ مارس کے اوپر کسی زمانے میں کمپلیکس لائف موجود تھی جناب یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مد بھولیے گا شیئر کرنا مد بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اللہ حافظ